دوستو اگر آپ چار دھام یترہ اتراکھن کے بس سے کرنا چاہتے ہیں یترہ کا روڑ کیسا رہے گا ہر دوار اور رشی کے شرے چار دھام یترہ کے سیدھے بس نہیں ملتی ہے تو ایک دھام سے دوسرے دھام آپ کیسے جائیں گے بیچ میں پڑھنے والے کون سے ہستان سے آپ کو بس ملے گی بس سیرین ٹیکسی قرائے کے جانکاری ہم اس ویڈیو میں دیں گے چار دھام کی بسیں ہر دوار سے ملتی ہے یا رشی کے شرے ملتی ہے ہر دوار سے سیدھے بسیں بہت ہی کم جاتی ہے چار دھام کے لیے بسی کے شرے چار دھام کی یترہ کے لیے سوئی بسے جاتی ہیں پچھلے آپ ہر دوار سے رشی کے شرے پہنچیں گے آپ کی چار دھام یترہ آشان ہوگی چار دھام یترہ کے لیے دو بہت تپور باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے ایک دھام سے دوسرے دھام کی یترہ صبح پانچ بجے سے چھ بجے کے بیچ میں شروع کریں تب ہی آپ کو شیدھے بس ملے گی انتھا آپ کو بدل بدل کر بس سے یترہ کرنا ہوگا جیادہ سے زیادہ آپ کو گرم کپڑے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے ساتھ میں آپ کو چھاتا رینکورٹ بھی لے کر جانا ہے جو میں ٹیکشی اور بس کرائے پتانے جا رہا ہوں وہ پچھلے سال پر ادھاریت ہے ایک چھول کرائے پرس مانس ہوتا رہتا ہے چار دھام یترہ کے صحیح کرم پہلے یہ مطری جانا ہے بعد میں گنگوتری جانا ہے گنگوتری سے قیدار ناتھ جانا ہے اور قیدار ناتھ سے آپ کو بدلی ناتھ جانا ہے اردوار رشی کے سے یموتری کیاترہ روٹ اردوار رشی کے سے آپ کو یموتری جانا ہے تو اردوار رشی کے سے بس جان کی چٹی تک جاتی ہے جان کی چٹی سے آپ کو چھے کلومیٹر کے ٹیکنگ کرنا پڑے گا یہ یاترہ آپ پائدل یا گھوڑے سے کر سکتے ہیں اس روٹ پہ دو مہت پوڑ جگہ ہیں دھراسو بینڈ وابرکوٹ دھراسو بینڈ سے دو راشتے جاتے ہیں ایک راشتہ یہ موتری کے اور جاتا ہے دوسرا راشتہ گنگوتری کے اور جاتا ہے اردوار سے جان کی چٹی کی دوری دو سو ستر کلومیٹر کے آس پاس ہے پہنچنے میں دس گھنٹے لگتے ہیں یعنی ہر دوار یا رشی کے سے جان کی چٹی کے سیدھے بس نہیں ملتی ہے تو ہر دوار رشی کے سے آپ کو برکوٹ تک بس کے دور پہنچنا ہے اور برکوٹ سے جان کی چٹی بس کے دور پہنچنا ہے اگر ہر دوار اور رشی کےشے چیزیں بس برکوٹ تک نہیں ملتی ہے تو ہر دوار اور رشی کےشے آپ کو اترکاسی جانے والی بس کو پکڑنا ہوگا اترکاسی سے 26 کلونڈر پہلے دھراسو بینڈ نامک جگہ آتی ہے آپ کو دھراسو بینڈ اتر جانا ہے اور دھراسو بینڈ سے جان کی چٹی کے لیے آپ بس کے دوارہ یشیرین ٹیسی دوارہ آپ جا سکتے ہیں اگر جان کی چٹی تک آپ کو بس نہیں مل پاتی ہے تو آپ کو دھراسو بینڈ سے برکوٹ تک کے لیے آپ کو بس یہ ٹیکسی مل جائے گی پھر آپ کو برکوٹ سے جان کی چٹی کے لیے بس یہ ٹیکسی مل جائے گی ہر دوار سے یہ موتری ڈشنز ہر دوار سے جان کی چٹی دو سو ساٹھ کلومیٹر ہر دوار سے دھراسو بینڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر دھراسو بینڈ سے برکوٹ کے دوری پچپن کلومیٹر اور برکوٹ سے جان کی چٹی کے دوری پیترش کلومیٹر اور جان کی چٹی سے یہ موتری کا ٹریک یہ پڑھے گا آپ کو چھے کلومیٹر پڑھے گا یہ موتری سے بس یہ سہرین ٹیکسی کے کرایا ویشی کے سے دراسو بینڈ کے بیچ کا کرایا تین سو پچاس روپے ہے دراسو بینڈ سے برکورٹ تک کرایا ایک سو پچاس روپے ہے اور برکورٹ سے جان کی چٹی کا کرایا ایک سو پچاس روپے ہے اور جان کی چٹی سے یہ موتری گھوڑے سے جائیں گے تو ایک ہزار روپے سے پنگرہ سو روپے تک پڑھے گا یہ موتری سے گنگوتری یاترہ روٹ جان کی چٹی سے گنگوتری کی بیچ کو دوری دو سو کیش کلومیٹر ہے جان کی چٹی سے گنگوتری کے لیے آپ کو سیدھے بس نہیں ملے گی جان کی چٹی سے اترکاسی کے لیے بس ملے گی جان کی چٹی سے اترکاسی کی دوری ایک سو کیس کلومیٹر ہے بس کا کراہ دو سو ستر روپائے لگتا ہے پہنچنے میں آپ کو لگ بھگ چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں پھر اترکاسی سے گنگوتری کے لیے بس ملے گی اترکاسی سے گنگوتری کی بیچ کی دوری سو کیلومیٹر ہے بس کا کراہ تین سو روپہ لگتا ہے اور پہنچنے میں آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں گنگوتری مندیر گنگوتری بس اسٹائن سے دو سو میٹر کی دوری پر ہے یہاں پر ٹریکنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے گنگوتری سے قیدان نات یاترہ روح گنگوتری سے سون پریاک تک بس جاتی ہے گنگوتری سے سون پریاک کے بیچ کی دوری تین سو پچاس کلومیٹر ہے اور سون پریاک سے گوری کنڈ کے بیچ کی دوری پانچ کلومیٹر ہے سون پریاک سے گوری کنڈ کے لیے لوکل ٹریکسی چلتی ہے اور گوری کنڈ سے قیدان نات کے بیچ کا ٹریک آپ کو چلنا پڑے گا سولہ کلومیٹر ٹریکنگ کرنا پڑے گا گنگوتری سے قیدان نات کے لیے سیدھے بس نہیں ملے گی گنگوتری سے اترکاسی سیدھے بس سے جانا ہے گنگوتری سے اترکاسی بس کا قرآہ 300 روپے لگتا ہے اترکاسی سے بھی آپ کو سور پریا کے لیے سیدھے بس نہیں ملتی ہے تو اترکاسی سے سری نگر کے لیے بس ملے گی اترکاسی سے سری نگر کی دوری 145 کلومیٹر ہے پہنچنے میں 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں اترکاسی سے سری نگر کا قرآہ 320 روپے لگتا ہے آگے سری نگر سے سون پریاک کے لیے بس ملے گی بس قرائے چار سروپائے لگتا ہے پہنچنے میں چار گھنٹے لگتے ہیں سری نگر سے سون پریاک کی دوری ایک سو پانچ کلومیٹر ہے اگر سری نگر سے سون پریاک کے بیچ میں سیدھے بس نہ ملے تو تو سری نگر سے رود پریاک تک بس سے جانا ہے رود پریاک سے دو بس راشتے جاتے ہیں ایک راشتہ قیدان نات کی جاتا ہے اور دوسرا راشتہ بدری نات کی طرف جاتا ہے رد پریاک سے سون پریاک کے بیچ میں برش آپ کو مل جائے گی آگے شون پریاک سے گوری کن کے لیے آپ کو ٹیکسی سے پہنچنا ہے ٹیکسی کر رہا ہے آپ پچاس روپے لیتے ہیں اور گوری کن سے قیدارنات کے دوری آپ سولہ کروڈٹر پائیدہ لیا گھوڑے سے گھترا کر سکتے ہیں قیدارنات سے بندینات یاترہ روپ شون پریاک سے بندینات کے لیے صبح چار بجے بس جاتی ہے بس کر رہا ہے 650 روپے پڑھتا ہے اگر آپ کو صبح کی بس بھی سو جاتی ہے تو آپ کو سون پریاک سے رد پریاک پہنچنا ہے اگر رد پریاک سے بندینات کے لیے بس میں ملتی ہے تو رد پریاک سے جوشی مارت تک آپ کو بس سے پہنچنا ہے پھر جوشی مارت سے بندینات کے لیے سیرنگ ٹیکسی سے آپ کو جانا ہے بندینات سے ہردوار رات یاترہ روٹ بندینات سے ہردوار کے لیے صبح بس پانٹ ویس چلنا شروع ہو جاتی ہے بس قرائے 670 روپاہ لگتا ہے پہنچنے میں 13 گھنٹے لگتے ہیں بدرینات سے ہر دوار کی بیچ کی دوری 310 کلومیٹر ہے اگر آپ کی صبح کی بس مس ہو جاتی ہے تو بدرینات سے پیپل کوٹھی یا پھر آپ کو رودھ پریاق کے لیے بس ملتی ہے پھر آپ کو پیپل کوٹھی یا رودھ پریاق سے بس ہر دوار کے لیے مل جائے گی تو دوستو یہاں پر چار دھاب یاطرہ کی سواپتی کرتے ہیں دوستو آگے ملیں گے ملیں گے